بسم اللہ الرحمن الرحیم کرکنگ کے ساتھ یو احمد رضا آپ کی خدمت میں ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ بلکہ ایک نئے پروگرام پلان اور ایک آئیڈیا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے جی کل ہم نے بات کی تھی ایک کتاب لانچ ہوئی تھی اور وہ تھی شاہد آفریدی کی گیم چینجر اور آج بھی ایک کتاب ہی سے متعلق ہم بات کریں گے اور ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایک نامور صحافی اور رائٹر پھر اس کے بعد کرٹک اور خوبصورت گہری نظر رکھنے والے کرکٹ کے اوپر اور آج کل اور پرسو کی بات نہیں پچھلے تین دہائیوں سے کتابیں لکھ چکے ہیں کرکٹ کے اوپر اور خاص طور پر ان کا سیزن ہوتا ہے جب ورڈ کپ آتا ہے جی عمران عثمانی صاحب ملتان سے بلانگ کرتے ہیں اور ہم ان سے تعرف پوچھتے ہیں اور پھر اس کے بعد کتاب کا ان کا آئیڈیا کیسا تھا ان کا ایکسپریئنس کیسا ہے یہ سب باتیں ہم ان سے شیئر کرتے ہیں ویلکم ٹو ڈی شو عمران عثمانی صاحب تینکیو ورڈ کپ کے موقع پہ ہماری ایک کتاب ہے ورڈ کپ کہانی کے نام سے آپ نے ٹھیک فرمایا تیسرا جو ہے نا اس کا عشرہ جو ہے وہ اختتام پذیر ہو رہا ہے پہلی مرتبہ نوے کے عشرے میں ہم نے یہ کتاب شروع کی یہ بات ہے ساتھویں ورڈ کپ انیس انی نانوے سے قبل کی جب پہلی مرتبہ اس کا ایڈیشن ہم نے لانچ کیا پور اس میں دلچسپی لی گئی اور کتاب ہاتھوں ہاتھ بکی اس کا دوسرا ایڈیشن ہمیں فی دن جو ہے نا ون منت شائع کرنا پڑا اور وہ بھی جو ہے نا بک گیا تو اس کے بعد سے مسلسل ورڈ کپ جیسے کہ ہو رہے ہیں سن دوہزار تین کا ورڈ کپ ہوا سن دوہزار سات کا پھر گیارہ کا پندرہ کا اور اب انیس کا تو میں بھی اسی تواتر کے ساتھ یہ کتاب شائع کرتا رہا ہوں اس میں اضافہ یہ کرتا رہا ہوں کہ پچھلے ریکارڈز اپ ڈیٹ کرتا رہا ہوں اور ہر آنے والے کتاب میں نت نئے ایڈیاز کے ساتھ کتاب کو سامنے لائے ہوں تاکہ یہ اقسانیت نہ رہا ہے انٹرنیٹ کا دور ہے ہر چیز مل جاتی ہے کتاب پڑھنے والے کوئی نئی چیز ملے یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ ہم جب سے سمارٹ فون آئی ہیں جب سے انٹرنیٹ پر ایکسس آسان ہوئی ہے لوگ جو ہے وہ کتاب سے جو کتاب کو جو دوست بہترین دوست کہا جاتا ہے اس سے لوگ دور ہو گئے اور بہت اچھا انیشیٹیو عمران عثمانی صاحب کا کہ انہوں نے ایک دفعہ پھر ایک ریولیوشن اور بلکہ انویشن کے ساتھ ایک دفعہ پھر تعریف کے ساتھ آئے اور مجھے بتائیے کہ کیسا ایکسپیرینس کیسا رہا آپ کا ایکسپیرینس شروع میں تو بہت دلچسپرا شوق تھا اس وقت بہت زیادہ ایسا لگتا تھا کہ پتہ ہی ہم نے دنیا فتح کر لیا ہے خاص کر آپ تھوڑی دیر کیلئے سوچیں ہم نے اپنا کیریئر شروع کیا اور اسی وقت ایک لیجنڈری کرکٹر جاویج میں جیسا کہ لڑی اس کتاب کے لئے بتائیہ لکھے اور اس کی تقریبہ آپ کے شہر میں لہور پریس کلب میں ہو جائے اور اس کی جنا کوریج پوری دنیا میں ہو جائے تو بندہ سوچتا ہے پتہ ہی میں نے کیا کچھ فتح کر لیا ہے لیکن آج اگر میں دیکھوں کہ میں نے بیچ سال پہلے کیا لکھا ہے تو میں یہ خود ہنسی آتی ہے کہ وہ اس زمانے کے بہت سچا ہے ٹھیک تھا آج جتنی جیسے آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے فرمایا کہ ترقی ہو گئی ہر چیز آگے پڑھ گئی تو ہر چیز اب جتنا بھی کر لیا جائے کم ہے اس کے بعد وجود بھی ایکسپریئنس کے اگر آپ بات کریں میں سمجھتا تھا میں نے سن 2015 کے آخری ورلڈ کپ کا جو ایڈیشن شائع کیا ہے اس سے بہتر کوئی ایڈیشن ہو ہی نہیں سکتا لیکن آج مجھے یہ کہنا پڑھ رہا ہے کہ ابھی جو موجود ہے ایڈیشن آنے والا ہے وہ اب تک کی تمام ایڈیشنوں سے سب سے دہتر ریسرچیبل اور معلوماتی ہے اور ایک خاص بات جو کتاب کے حوالے سے عمران عبس نے شاہد افریدینی کتاب لانچ کی اس کے اندر بڑی کریٹکس تھی ویسے تو خیر شاہد افریدینی نے کتاب لانچ کی اس کے اندر بھی بہت ساری کانٹروورسیز تھی شاہد افریدینی نے جو لانچ کی اس کے حوالے سے جعوید میداد کے اوپر انہوں نے چونکہ بڑا اٹیک کیا تھا اتفاق ایسا ہے کہ ان کو آمنہ سامنا بھی بڑا کرنا پڑا اور جعوید میداد نے جو ہمارے لیجنڈ ہیں کرکٹ بیٹسمن اور ایک بیٹنگ کے لیجنڈری نام ہے تو انہوں نے آگے سے کہا کہ بھی کتاب بیچنے کے لیے یہ مرچ مسالہ تو لگانا پڑتا ہے آپ اپنے تجربے سے بتائیے کہ کیا مرچ مسالہ ہی کتاب کے بیچنے اور اس کے ہاتھوں ہاتھ فروخت ہونے اور نمائن جو ہے وہ اس کی سیل کے لیے ضروری ہوتا ہے یا پھر کچھ اور بھی اس کے ٹیکٹکس ہیں یہ آج کے موجودہ دور میں جب ہم سن 2019 میں داخل ہوئے ہیں یہ آپ کی بات درست ہے جعوید میداد کی بات بھی درست ہے کہ یہ مرچ مسالہ لگایا ہے یہ اس لیے گیا ہے تاکہ کتاب ہاتھوں ہاتھ بکے ایدر وائز سمپلی کتاب خریدنے کا رجحان دن با دن ختم ہو رہا ہے ہمارے اخبارات دن با دن دم توڑ رہے ہیں کتاب تو بڑی دور کی بات ہے کسی زمانے میں عمران شریز مذر کلین ایم اے کی ہزاروں کی تعداد میں ہمارے ملتان سے شائع ہوتے تھے پچھلے جن میں پریس میں میرا چکر لگا چند درجن وہ پڑی ہوئی تھی یہ پچھلے دو سال پرانی بات جب مذر کلین ایم اے مروم زندہ تھے تین سال پرانی بات تو کتاب کا نہیں اور جہاں تک جعویز مہداد اور شاید آفریدی کا اگر ہم موازنہ کریں تو کوئی موازنے والی بات ہی نہیں ہے یہ شاید آفریدی نے میں اپنی ذاتی رہ دوں گا زیادتی کی ہے بہت حد تک اپنی کتاب کے اندر میرچ مثالہ لگانے کے لیے انہوں نے اگر اس قسم کی چیزیں شامل کی ہیں اس میں اگر کچھ حقیقتیں ہوں گی بھی تو اس کی اب کوئی ویلیو نہیں رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ موقع پہ جب آپ بات نہ کریں تو پھر یہی الزام آئے گا اپنی کتاب بیچنے کے لیے یہی سارا کچھ کی ہے اور ویسی بھی آپ جانتے ہیں سال دو پہلے میچ فکسنگ کے حوالے سے ان دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر بڑے بچار کی تھی بات میں سلا بھی ہوگی بٹھائی بھی کھلاتے ہوئے جیسے کوئی نظر آئے تھے خیر یہ تو ماضی کی بات ہے ہم اس کی طرف نہیں جانا چاہتے ہم بات کر رہے ہیں مستقبل کی اور مستقبل یہ ہے کہ عمران عثمانی کل یہ اپنی بک لانچ کرنے جا رہے ہیں یہ وہ کتاب ہے جو عمران عثمانی اپنی ایکسپیرینسز اپنی اپنی پوری ریسرچ اور اپنی پوری محنت لگن اور اپنی ایکسپیرٹیز اس کتاب کے اندر جی آپ فرمائیے کہ کیا ہے اس کتاب کے اندر خاص بات اس کتاب کے اندر سب سے پہلی خاص بات تو یہ ہے کہ اس میں وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب جو پاکستان کرگٹ بورڈ کے پیٹرن انچیف بھی ہیں ان کا ایک خصوصی پیغام شامل ہے اور پاکستان کرگٹ بورڈ کے چیرمن جناب احسان مانی صاحب کا ایک بہت بڑا میسیج خاص میسیج شامل ہے جو کہ انہوں نے جب سے چیرمن شپ سنبھالی یا کسی بھی کتاب کے لیے پہلی مرتبہ دیا ہے اپنی سیٹ پر بیٹھے ہوئے یہ ایک غیر معمولی بات ہے اور اس کے علاوہ اس کتاب میں اس کتاب کا ابتدائیہ جو ہے وہ اس مرتبہ چیف سلیکٹر پاکستان جناب انزمان لگ صاحب نے تحریک کیا ہے اس مرتبہ کے ایڈیشن میں بہت کچھ نیا ہے کیونکہ آنے والے ورلڈ کپ میں بھی بہت کچھ نیا ہونے جا رہا ہے مثال کے طور پر انگلینڈ پہلی مرتبہ ایک ایسا ملک بنے گا جہاں ورلڈ کپ کے ایک روزہ میچوں کی سنچری مکمل ہوگی اسی طرح میزبان مقامات میں کون آگے تھا اور اب کون آگے چلا جائے گا اس کا ذکر ہے اسی طرح یہ ورلڈ کپ سن دوہزار انیس ہے جب اس کا ذکر ہوگا تو آنے والا ورلڈ کپ جو انڈیا میں شیڈول ہے سن دوہزار تیس میں اس میں بتایا گیا ہے کہ وہاں جانا اب اتنا آسان نہیں رہا کیوں مشکل ہے اس کی پوری تفصیل اس میں موجود ہے اس طرح ایڈیا کے اوپر کام کیا گیا ہے کہ پچھلے ورلڈ کپ میں کون تھے جو اب نہیں ہوں گے اور کس کا یہ آخری ورلڈ کپ ہے جو اگلی دفعہ میں نظر نہیں آئیں گے دلچسپ واقعات ہیں پہلے ورلڈ کپ سے لے کر پہلی ہٹ وکٹ کون ہوا اور کون کم عمر ورلڈ چیمپئن کپتان بنا یہ تو ہے ہسٹری آنے والے ورلڈ کپ کے حوالے سے ہم نے اڈوانس میچوں پر تجزیہ کیا ہے ٹیموں کی مجموعی حالیہ ورلڈ کپ تین مختلف طریقوں کی پروفارمس جو جمع کرنے کے بعد جائزہ لیا ہے کون سی ٹیم ہر میچ میں فیوریٹ ہے اور پھر اینڈ آف دیٹ ہے کون سی ٹیم فائنل فور کی ریز میں شامل ہے سب سے زیادہ چونکہ ہماری قوم جانب وہ خاصے اس کلکولیشن سے نکل کر پرڈکشن کے اوپر آ چکی ہے تو آپ کی پرڈکشن جو ہے آن ڈی بیسز آف کلکولیشن وہ کیا ہے کون جتنے جا رہا ہے دیکھیں میں نے اس ورڈ کپ کے پینتالیس جو راؤنڈ میچ ہیں سیمی فینال سے قبل ان کو الگ لگ ہر میچ کا ڈیڈیڈ پیج دیا ہے اس کے بعد میں نے پوائنٹ سٹیبل دیئے اور میچوں کے نتائج کی روشنی میں بھی اور پھر غیر متوقع بھی جو میرے لئے بھی غیر متوقع بھی ہوں میں نے دو پوائنٹ سٹیبل دیئے ہیں اور دونوں کے نیچے چار سیمی فینال کی ٹیمیں لکھی ہیں اور پھر دو فینال کی بھی اور چیمپئن کی بھی یہ اگر میں یہاں بتا دوں تو پھر کتاب کی ایمیت میرا سالیں ستم ہو جائے گی اس میں موجود ہے کون چیمپئن بنے گی یہ تو سرپرائز ہے اسمانی صاحب کا اور سرپرائز کو ہم کتاب خریدنے کی صورت میں بھی آپ سے بھی کہ کتاب کو ضرور خریدیں خوبصورت ٹائٹل ہے اس کا سرورک جو ہے بہت اچھا ڈیزائن ہوئا ہے اور پھر اس کے بعد خاص بات یہ ہے کہ پیٹن چیف جو خود نائٹی ٹو ورڈ کپ کے چیمپئن ہے عمران خان ان کا پیغام بھی اس کے در شامل ہے اس پیغام سے بھی آپ اپنے آپ کو ویل اویر کریں جی اس کتاب کے اندر اگر نہیں ہے تو مسالہ نہیں ہے ہے تو صرف اور صرف ریلیسٹک اپروچ ہے کوئی اس کے اندر جو ہے وہ توتہ فال نہیں ہے کوئی اس کے اندر اس کے اندر اور طرح کی پرڈکشن نہیں ہے کہ فلانا کالا رنگ ہوگا تو یہ پرڈکشن ہے اگر سبز رنگ کا پہنیں گے تو یہ نوٹ اٹھال جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ورڈ کپ کے اوپر ایک سٹوری بھی ہم نے وہ کی تھی نشر کی تھی جس کے یہ تھا کہ فلان فلان پلیئرز نے فلان فلان بابی کے پاس جا کے فلان فلان نمبر پلیئرز اور اس میں یاد ہے اہم بات یہ بھی بتا آدم فور کلر بک ہے آرڈ پیپر پہ ہے تین سو کی قریب پیجز ہیں اور صرف تین سو روپے کیمت ہے جو کہ آج کے دور میں ملنا مشکل ہے بہت مشکل ہے بالکل ایسا یہ ہے اس خطاب کو ضرور خرید یہ بہت انفرمیٹیو ہے بہت زبردست ہے اور اس کی لانچنگ بڑی جو بردست طریقے سے جو ہے پریس کلپ کے اندر ہونے جا رہی ہے جس کے اندر بڑے بڑے نام اس میں شامل ہوں گے شریک ہوں گے اور وہ چیف گیسٹ ہوں گے اور آپ اس کو کتاب آپ بھی اس کے چیف گیسٹ بن سکتے ہیں وہ کتاب خرید کر اس کو پڑھ کر پھر اس کے بعد اور اگر آپ کے اندر اسی کتاب کے پڑھنے سے ہی ایک شوق ڈیولپ ہو جائے کہ کتابوں کو پڑھنا چاہیے کتاب ہی بہترین دوست ہیں تو میرا خیال ہے کہ عثمانی صاحب کا اور ہماری کوشش کامیاب ہو سکتی ہے امید ہے یہ آپ کو پروگرام بہت پسند آئے ہوگا لیکن اس پروگرام سے زیادہ آپ کو یہ بک پسند آئی ہوگی اور یقیناً آپ کی پسندگی اس کتاب کی خریدنے کے ساتھ ہی اٹیچ ہوگی تو یقیناً آپ کو کتاب اور کتاب کا جائزہ اس کرکنگ کے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو پسند آئے گا چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے کتاب کو بھی خریدیے اور انشاءاللہ آپ کو یہ پروگرام پسند آئے ہوگا شیئر کیجئے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اور اب تک کے لیے ہم اتنی بہت شکریہ عمران عثمانی صاحب آپ کا اور وشو آل دی بیسٹ کہ اپنا کتاب جو ہے وہ کامیابیوں کی اور شہرت کی بلندیوں تک پہنچ جائے اور آپ کو اور زیادہ انکرجمنٹ ملے تاکہ آپ اور بھی زیادہ محاذ پر کتابیں لکھیں اور لوگ آپ کو ایسے ہی پذیرائی دیں بہت شکریہ السلام علیکم بہت شکریہ